اسلام علیکم آپ دیکھ رہے پروگرام ایک پیج اور میں ہوں فروہ وحید ناظرین کل تک حکومت میڈیا اور اپوزیشن کو جواب دیتی رہی کہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع کسی صورت صورت نہیں ہوگی کوئی آئینی ترمیم بھی زیر غور نہیں اور عدلیہ کو لے کر کوئی بل لانے کے حکومت کے ارادے بھی نہیں مگر پھر حالات نے کروٹ بدلی اور چشم فلک نے دیکھا کہ آئینی ترمیم لانے کے لیے حکومت نے دن رات ایک کر دیا اتوار کے روز اسمبلی اجلاس بلالیا اور آدھی رات کو خصوصی کمیٹی کا اجلاس بھی بلالیا گیا یعنی آئینی ترمیم کو لے کر حکومت کی بیچانی واضح تھی مگر میل ملاقاتیں وعدے اور لارے آنیا جانیا بیٹھ کے اور مشاورتیں سب دھرہ کا دھرہ رہ گیا اور حکومت آئینی ترمیم کرنے میں فلحال کامیاب نہیں ہو سکی کل تک چارٹر آف پارلیمنٹ کرنے والے ایک دوسرے کی ہاں میں ہاں ملانے باہوں میں باہیں ڈال کر پارلیمنٹ عوام اور پاکستان کے لیے چارٹر کرنے اور جمہوری اقدار کی پاسداری کرتے ہوئے نئی مثال قائم کرنے والے حکومت اور اپوزیشن کے عراقین اسمبلی اب حکومت کی طرف سے آنے والی آئینی ترمیم کو لے کر ایسے الجے ہیں کہ بل ایوان میں آنے سے پہلے ہی متنازع ہو چکا ہے یعنی بل کا مسافدہ کسی کے پاس نہیں مگر تنقید اور تحفظات سب کے پاس ہیں اپوزیشن کی طرف سے حکومت کی جانب ایک ہی سوال تھا کہ مسافدہ آیا کہاں سے اور اس میں ہے کیا کیونکہ کوئی بھی مسافدہ دیکھے بغیر دستخط کرنے کو تیار نہیں حکومتی دعووں کے مطابق تو ان کی نمبر گیم پوری تھی مسافدہ تیار تھا اور آئینی ترمیم لانے کے لیے حکومت کی پوزیشن بھی مستحکم تھی مگر جی ایو آئی فے کے مولانا فضل رحمان نے حکومت کے سارے ارمان آنسو میں بہا دیئے مولانا فضل رحمان کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ آئینی ترمیم کرنے میں حکومت کو اتنی جلدی کیوں ہیں بس اس ایک نکتے نے حکومت اور اپوزیشن کی مولانا فضل رحمان کے در پر آنیوں جانیوں کو فل سٹاپ لگا دیا آئینی ترمیم کا بل پیش اور پاس نہ ہونے کی وجہ ٹائمنگ ہے چیف جسٹس کی مدد ملازمت میں توسیع یا پھر سپریم کورٹ سے بالاتر ایک اور آئینی عدالت فلحال حکومت بیک فٹ پر چلی گئی اور اپوزیشن کی جیت نظر آ رہی ہے مگر سوال یہ ہے کہ حکومت کو آئینی ترمیم کی اتنی جد کیوں تھی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا آئین اور قانون میں ان تبدیلیوں کی ضرورت اور گنجائش موجود ہے یا پھر نئی اس پر بات کریں گے آج ہمارے ساتھ لیگل پینل موجود ہمیں جوائن کیا ہے مہارے قانون یاسین آزاد صاحب نے ان کے ساتھ ساتھ محمد عزی صدیق صاحب بھی موجود ہیں اور جانگیر جدون صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے تینوں کا بہت شکریہ میں یاسین آزاد صاحب آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی لیکن میں جانگیر جدون صاحب کو پہلے انگیج کرتی ہوں جانگیر جدون صاحب مجھے بتائیں کہ یہ ٹائمنگ پر بڑی کوسٹن کیے جا رہے ہیں حکومت پہلے کہتی ہے ایسا کوئی معاملہ ہے نہیں پھر لاسٹ ویک سے اس کام کو سپیڈ اپ کیا گیا یہاں تک کہ اتوار کو بھی اجلاس بلالیا گیا چودہ گھنٹے اپنے لوگوں کو پارلیمنٹ لوجز میں رہنے کا بھی کہا گیا رکھنے کا بھی کہا گیا لیکن کامیابی نہیں مل سکی تو یہ حکومت کو اتنی جلدی آخر اتنی جلدی جلدی کیوں ہے بہت شکریہ دیکھیں سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا اس کا آپ کو انٹرو بتا دوں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ آئین کے اندر ترمیم بھی کر سکتی ہے کوئی بھی قانون جو ہے وہ پاس کر سکتی ہے لیکن تری جو بیسک پرنسیپل ہے نمبر ون کے پارلیمنٹ جو ہے کوئی ایسا قانون اور کوئی ایسی ترمیم پاس نہیں کر سکتی جو فردیمنٹر رائٹ کے گینسٹ ہو اور کوئی ایسی ترمیم نہیں پاس کر سکتی کوئی ایسا قانون نہیں بتا سکتی جو انڈپینڈنس آف یودیشری پہ قدر وлось لگا دے وہ تیسرہ اس میں پرنسیپل یہ ہے کہ پارلیمنٹ کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتی ہے اور نہیں ترمیم کر سکتی ہے جس میں اسلامی پرویوین پر کوئی قدران لگ جائے جو کانسیوشن کے اندر دی گئی ہے دیکھیں آپ آئین تبدیل کرتے ہیں کانسیوشن جو ہے یہ سوشل کانٹیکٹ ہے بیٹوین دا پیپل آف پاکستان اینڈا سٹیٹ تو آپ اگر آئینی ترمیم کرنا چاہتے ہیں تو جو سٹیک ہولڈر ہے جو پاکستان کے پچیس کروڑ عوام ہیں ان کو آپ اندھیرے میں رکھ رہے ہیں نہ ٹریری بینچوز والوں کو پتا ہے نہ اپوزیشن کو پتا ہے نہ اس کے اگر آپ جوڈیشن ریفارم لانا چاہتے ہیں آپ کو کورٹ بنانا چاہتے ہیں تو ابھی آپ کو ایک مہینے پہلے کورٹ یاد آئی ہے پاکستان کے اندر پنڈنسی ابھی آئی ہے تو اس میں اگر آپ نے بلانی تھی تو پاکستان کے اندر جتنی بار کانسلز ہیں بار ریسوشن ہیں وہ سٹیک ہولڈر ہیں وہ کلا پاکستان کے سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں جوڈیشن ریفارم لیں تو آپ نے کیا ان کو جو پرپوز بل تھا ان کے ساتھ شیئر کیا ہے کسی کو انگیج کیا ہے یہ سب کچھ اندرے میں رکھنے کا واحد مقصد یہ تھا کہ یہ جو بل پرپوز ہے یا جو پرپوز ڈرافٹ امنمنٹ ہے یہ گورنمنٹ کو بھی نہیں پتا ہے یہ تو ملوانا فضل امان نے گورنمنٹ کے ساتھ آسانی کیا ہے کہ انہوں نے کہا جی پہلے آپ مزفدہ بتائیں تو وہ گورنمنٹ کو بھی مل گیا ہے اب یہ دیکھو ایک بڑا اس ملک کے ساتھ مزاق ہے کہ آنی ترمیم ہو رہی ہے وہ پارلیمنٹ اتنی بے اختیار ہے کہ پارلیمنٹ کے کسی بھی ایم اے کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے جو پاس کرنا ہے وہ کیا چیز ہے وزیر کالوم کو نہیں پتا یہ کسی گورنمنٹ کی منسٹری میں میرے حال مزفدہ تیار نہیں ہوا ورنہ آپ میڈیا والے لوگ بڑے تیز ہوتے ہیں آپ کسی ہیں کس جگہ سے اس کو نکال کے لے آتے ہیں لیکن میرے جو ناکست رائے ہیں یا جو ایکسپیرینس ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کسی لاؤ منسٹری میں یہ مزفدہ تیار نہیں ہوا یہ کسی ایسی جگہ پہ تیار ہوا ہے جہاں پہ کسی کو ایسیس نہیں دی گئی چاہے وہ ٹائپ ہوا ہے یا کسی سے کنسلٹیشن کی گئی ہے تو یہ ایک دیکھیں نا اس میں بہت سارے قیاس کے جا رہے ہیں کیونکہ بہت سارے چیزیں آؤٹ ہو چکی ہیں سوشل میڈیا پر میڈیا پر دو کے حکومت اس کو اون نہیں کر رہی کہ یہ مزفدہ میں شکیں شامل ہیں یا نہیں ہے لیکن اس کو ہم ڈسکس ضرور کریں گے اس آج کے پروگرام میں کیونکہ تمام تر قانونی مہارین بیٹے ہوئے ہیں جانگیر جزون صاحب میں آپ سے ہی آغاز کر لیتی ہوں جی جی میں آپ سے ایک اور سوال پوچھتی ہوں مجھے بتائیے گا کہ یہ جو آئینی عدالت کا قیام ہے پہلے تو اسے ایکسپلین کر دیں دیکھنے اور سننے والوں کے لیے اور اس کی کیا ضرورت بھی ہے کیونکہ سپریم کورٹ پاکستان میں موجود ہے اور سب سے عالی اور بڑی عدالت کہلاتی ہے تو اس کے آج آنے سے اگر ہم قیاس کرنے تو سپریم کورٹ اور چیف جسس آف پاکستان کی حقوق کتنے سلب ہوں گے یہ دیکھیں نا انہوں نے ابھی جو عدالت بنائی ہے دیکھیں عدالت بنانے میں کوئی اتراز نہیں ہے لیکن انہوں نے ابھی اس ٹائم پہ جو عدالت بنائی ہے یا جتنا بھی کانسیوشنل پیکج آ رہا ہے اس کا صرف باٹم لائن یہ ایک ہی مقصد ہے کسی نہ کسی طرح سپریم کورٹ کے اندر جو آنے والے چیف جسس ہیں سجد منصور علی شاہ ان کو روکا جا سکے اگر ان کو نہیں روک سکتے تو اس سپریم کورٹ کو ہی ختم کر دیں اس کے اختیرات ہی سارے ختم کر دیں ان کا پلین بھی یہ تھا کہ اگر یہ پہلے انہوں نے کہا جی ان کی عمر بڑھا دیں تاکہ جو کازی فائیسہ یہ کانٹینو کریں تین سال کے لیے چیف جسس اب انہوں نے جب ایک پیکج جیب میں رکھا تو تھا ایک دوسرے میں جو مسابدہ جنہوں نے بنایا ہے انہوں نے ایک کو پھر جیب میں ڈال دیا دوسرا نے اکال دیا انہوں نے کہا اگر عمر نہیں بڑھاتے تو پھر اگر سید منصور علی شاہ کو روکنا ہے تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ سپریم کورٹ کو ختم کر دیں اور یہ میرے حال میں یہ میری اپنین ہے کوئی سیگری کرے یا ڈسیگری کرے یہ سپریم کورٹ پہ انہوں نے بہت بڑا ایک آئینی حملہ کیا ہے آئینی اٹیک کیا ہے جس کو وہ کلا برادری برداشت نہیں کرے گی وہ کلا برادری روکے گی اور میری ایک سٹوڈنٹ آف لا کے ہوتے ہوئے میری اپنین ہے کہ یہ جو ابھی امنمنٹ ہے یہ پارلیمنٹ سے کبھی بھی پاس نہیں ہو سکیں گی نہ ہی یہ ہوں گی چلے آپ کے مطابع کے پارلیمنٹ سے نہ کبھی پاس ہو سکتی ہے نہ ہوگی میں یاسین ازاد صاحب کو بھی انگیج کرتی ہوں ویڈیو رسپیکٹ جدون صاحب یاسین ازاد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایک آئیڈیا ہے حکومت کی طرف سے جس میں حکومت بڑا مشکل سے کنونس کر پا رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زردارے صاحب نے 48 گھنٹوں میں 47 گھنٹوں میں دوسری ملاقات بھی مولانا صاحب کے ساتھ کر لی شاید ان کے جو یہ پہلی بار تاریخ میں ہوگا کہ تیرا سیٹس رکھنے والی جماعت اس وقت پارلیمنٹ میں سب سے بھاری ہے کیونکہ وہ جس بھی سائٹ پہ جائے گی بڑی چیزیں کلیر ہو جائیں گی لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو یہ کرنے جا رہی ہے یہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالت دستی کے لیے ہی ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قانون سازی کا اختیار صرف پارلیمنٹ کے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے اور جب آپ پارلیمنٹ میں آپ نے نمائندوں کو منتخب کر کے پارلیمنٹ کے اندر بہیتے ہیں تو خالی تقریریں کرنے کے لیے نہیں بہیتے ہیں قانون سازی کے لیے بہیتے ہیں اب چونکہ یہ تبدیلی جو جس کی بات اب ہو رہی ہے وہ تبدیلی ہے آئین کے اندر آئین کے اندر تبدیلی کا تریکہ کار یہ ہے کہ جب تک آپ کے پاس ٹھڑڈ مجاریٹی نہیں ہے آپ آئین کی کسی شک کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بہت ہے جن سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹھڑھ اور مجاریٹی پروف کرنے کے لیے جب حکمت کے پاس تعداد پوری نہیں تھی تو وہ مولانا فضل الرحمن صاحب پہ یہاں سارے کے سارے لوگ چکر لگا رہے ہیں تاکہ وہ ووٹ ان کو مل جائیں ظاہر ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کا پارلیمنٹ کے اندر ایک اپنے مقام ہے وہ کس سائٹ پہ جاتے ہیں کس سائٹ پہ نہیں جاتے ہیں یہ ان کا فیصلہ تو خود کا ہوگا لیکن اگر حکمت نے دو سو چوبیس آدمی پونی اسمبلی کے اندر اور سکسی ایڈ کے لگ بات اگر سینٹ کے اندر پورے کر لیے اس کا مطلب ہے کہ ٹو تھرڈ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ حکمت کا حصل ہو جائے گی اب ٹو تھرڈ مجاریٹی اگر ان کو مل لیتی ہے تو جو آئین میں آمنڈمنٹ کر رہے ہیں وہ وہ اس کو آمنڈمنٹ کرنے کا مجاز ہیں طریقہ کار پر افلاف میرا اور آپ کا ہو سکتا ہے کہ جو پروسیجر ہماری حکمت نے ایڈاپٹ کیا ہے وہ اس سے بہتر طریقہ یہی تھا کہ آپ جو پروپوس آمنڈمنٹ لے کے آئے تھے اس کو پبلی کے لیے پہلے سٹیک آلڈر کے طرف لے جاتے بکلا برادری سے بھی مشورہ کر لیتے اور دوسرے لوگوں کو بھی اعتماد میں لے لیتے تو کچھ بری بات نہیں تھی اچھی بات اب ہمیں جذباتی انداد میں فیصلہ نہیں کرنا پڑے گا ہمیں سوئی سمجھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا ہمارے آئینی ادارے جو ہیں ایک تو پارلیمنٹ کا ادارہ ہے ایک ادلیہ کا ہے اور اس کے بعد ایلیکشن کمیشنہ پاکستان کا ادارہ بھی ایک آئینی ادارہ ہے ہمیں ادارہ کو ہمارا نائنٹی سیون پی تری کا آئین ہے اس کے ہر ادارے کی جو لیمیٹیشن ہے وہ مقرر کی گئی ہے اگر ہر ادارہ اپنے اینی عدود کے اندر رہ کے کام کرے گا تو کسی قسم کا کوئی ٹکلاو نہیں ہوگا اب دیکھیں اس طرح کو جن آرٹیکل کے اندر امیڈمنٹ کی بات ہو رہی ہے جس طرح مسال کی طور پر میں مسال دوتا ہوں کہ آئین کے آرٹیکل سکسٹی تھی ایک ہی بات ہو رہی ہے میں ایک بات کہنا اپسند کروں گا کہ جب پرویز الائی کا اور عمزہ شہباز شریف کا چیم منسٹر کا الیکشن آیا تو پی ٹی آئی کے تچیس آدمیوں نے ووٹ عمزہ شہباز کو دیا ہم ہنو بل سپریم پورٹ نے یہ ہولڈ کر دیا کہ یہ پچیس ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا آئین کے آئین کے آئین کے آئین کے آئین میں یہ نہیں ہے جو ہنو بل سپریم پورٹ نے کیا تشریخی اس کے مطابق یہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا لیکن جو ممبر کارسنگ کرن گے کانون کے مطابق اگر ان کا پارٹی ایڈ اس محمد کو آگے لیتا ہے تو اسکالیفائی بھی ہو سکتے ہیں اچھا میرے نظری کانوبر سپریم پورٹ کو آئین سے آئین کے مطابق دینا چاہیے تھا کیونکہ ہمارے جدیس کا گوت ہوتا ہے وہ قسم اٹھاتے ہیں کہ آئین کی پاس تاری کریں گے اسی طرح ریزارف سیٹوں کا جورہ اپنی جگہ پہ ہے آپ کو صرف میں یاد کرانے چاہتا ہوں کہ جنرہ پروید مشرف کے دور میں یہ جیسے کی ایج کا معاملہ تھا اس وقت 62 کو 65 اور 65 کو 68 کرنی کی کوشش کی گئی تو پورے پاکستان میں کی علف و مومن چلی تھی جس میں ہمیں ایک حیثیدار تھے اور ہم نے جنرہ پروید مشرف کوئی بات پر مضبور کیا تھا کہ آپ ایج نہیں بڑھا سکتے شاید وہ حکمت میں کسی اتر دراپ کر لیا لیکن چونکہ وہ مسردہ سارے کا سابرہ سامنے نہیں آیا تو ابھی ظاہر ہے اس میں چیزیں جو آزار صدیق صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں یاسین ازاد صاحب میں چاہوں گی کہ ان سے بھی ایک سوال جو ہے وہ ڈسکس کر لیا جائے پھر میں واپس آتی ہوں جی جی سر کہ آج اس طرح میری ایک اطلاع ملی ہے کہ کانون ابھی کانون بنائی نہیں پارلیمنٹ کے اندر وہ ٹیبل ہوا ہی نہیں اور ہمارے کچھ بیل بھائی کوئی کورٹ میں چلے گئے کہ ہمیں سٹے دے دیں ہمارے ساتھ جاتی ہو رہی ہے تو ایج ایک چیز ابھی آج نہیں اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے تو ہمارے مکلہ پرادی اگر کوئی پیٹیشن دے کے کسی کورٹ میں جاتے ہیں تو مجھے بھی تقریباً اپنے پروفیشن میں کچھ سال ہو گئے ہیں پھر مجھے پوچھنے کا حق تو ہے کہ کون سے کانون کو چیلنج کرتے ہیں جو ابھی تک پارلیمنٹ میں انگر نہیں آیا اس کو چیلنج کرنے کے اختیار پر بلکل جس چیز کا وجود نہیں ہے اس کو چیلنج کیسے کیا جائے گا ظاہر ہے کہ یہ آئے گا لیکن آپ نے ایک بات کہی تھی یاسین عزاد صاحب کہ ہمارے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں اور بلکل پارلیمنٹ میں کانون سازی کرنا انہی کا کام ہے لیکن یہاں پر مزیکہ خیز بات یہ کہ جنہوں نے کانون سازی کرنی ہے ان کو مساویدہ دکھایا ہی نہیں گیا ان کو پتا ہی نہیں ہے اپوزیشن کے لوگوں کو پتا ہے چلے وہ تو ایک اچھمبے کی بات نہیں ہے لیکن حکومتی وزراء کو بھی نہیں پتا ہے کہ اس میں ہے کیا صدیق صاحب جوائن کر چکا ہے صدیق صاحب ایک تو یہ ہے جو ایکسپین کر دیا یاسین ازاد صاحب نے 63A والا کہ شاید اس میں بھی امنمنٹ کی جائے گی وہ بھی اس مساویدے میں شامل ہے لیکن ایک اور چیز ہے کہ ہائے کورٹ ٹو ہائے کورٹ بھی ججز کا تبادلہ ہو سکتا ہے پھر تعداد بڑھانے کی بھی بات کی گئی ہے ایک چیز ہم شروع میں ڈسکس کر چکے تھے اور وہ تھی کہ آئینی عدالت کا قیام تو مجھے آپ اس پہ اپنا پوائنٹ اف یو دے دیں کہ جو حکومت کر رہی ہے یہ بینیفیشل کس کے لیے ہے اور اگر حکومتی نمائندوں کو بھی نہیں پتا تو مساویدہ تیار کہاں سے ہوا ہے بہت شکریہ میں نے ایک بڑی ڈیٹیل ریپریزینٹیشن لکھ دی ہوئی ہے اور اس میں میں نے یہی پوچھا ہے کہ اریجنیٹر کون ہے ڈراٹسمن کون ہے یہ کسی وکیل کی ڈرافٹ نہیں کی ہوئی کوئی وکیل ہو تو یہ تو وکیل اگر ہونا یعنی مجھے اگر یہ کہیں ڈرافٹ کرنے کے لیے میں تو کبھی نہیں کروں گا بہت ہم وکیل ہیں ہم آئین اور قانون کی حکمرہ نہیں چاہتے ہیں اور دکھ اور افسوس اس مقام کا ہے اس بات کا ہے ہمارے وزیر قانون صاحب نے بھی پڑا نہیں وہ تو خود کہہ رہے گا مجھے سفدہ آج ملا وہ خود کا اور دیکھیں یہ گراؤنڈ پہ اویلیبل ہے اگر ہے تو اویلیبل ہو رہی ہے وہ تو ہے کچھ تو ہے نا جس کی پردہ داری ہے یہ تو حقیقت ہے نہیں تو یہ اویلیبل کس کے پاس ہے یہ بل اگر ٹیبل ہوا یا نہیں ہوا اگر تار صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں پڑا میرے پاس نہیں آیا تو پھر یہ کس کے پاس ہے آنٹیبل دیکھیں آپ کو تو پتہ ہے اب یاسین عزاد صاحب کو بھی اندازہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے اور کس کا کام ہے میں تو کھلن کھلا بات کر رہا ہوں یہ یعنی یہ کوئی تیاری جتنی امینڈمنٹس ہوئی ہیں میں نے وہ ساری پڑھی ہیں چوبنے امینڈمنٹس میں نے سر شرم سے چک گیا کہ میں ایسی ایک میں جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے جو بھیڑ بکیوں کی طرح ان کو روک کے رکھا ہوا تھا اور یاسین عزاد صاحب ہمارے بڑے ہیں بڑا پیار ہے ان کے ساتھ لیکن میں تینچا چیزیں بڑی کلیر کر دوں آپ کو پہلی تو بات بڑی واضح ہے کہ یہ ساری جو یعنی وہ قانون کیا کرنا چاہ رہے تھے ایک دن قومی ساملی کا اجلاس ایک دن سینڈ کا اجلاس اس کو کیا کہتے ہیں ملف فڈی کہتے ہیں اس کو ملس ان لاؤ ملس ان فیکٹ کہتے ہیں کہ آپ بیٹھ کر آپ یعنی ہم کوئی ہوا میں تو نہیں بات کریں میں پیٹیشن فائل کرنے لگا ہوں پر میں نے تھوڑا سا طریقہ کار اپنا ہے اور آپ پیٹیشن کس چیز کے خلاص دائر کریں گے اور کیا بیس بنائیں گے ابھی تو قانون آیا ہی نہیں ہے مسابدہ بسکس ہی نہیں ہوا دیکھنا میں نے اس سے میں نا 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 میں نے اس سے پہلے بقیدہ ان کو لکھ لیا ہے میرے پاس جو بھی مسابدہ آیا میں نے مسابدہ ساتھ لگایا ہے ان کے ساتھ کہ یہ مسابدہ ہے اب یہ غلط ہے یا صحیح وہ آگر بتائیں گے نا کوٹ کے اندر کہ میرے پاس پوری چوبر کی چوبر طرح میرے پاس اور ساروں کے پاس ہے ایک ایک کسی نے آ کر ڈنائی کیا چلے مجھے یہ بتا دے جب اخباروں میں چیز چھپ جائے ٹی وی پہ چل جائے جب تک آپ اسے ڈنائی نہ کریں تو وہ وجود اس کا ہے اور اس میں ایک نہیں محترمہ بے نظیر بھٹو کتنی ججمنٹس موجود ہیں اور میں آگے چلتا ہوں پہلی تو بات ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس انڈ پروسیجر ایکٹ یاد ہے وہ بل کی شکل میں چیلنج ہوا اور سپریم کورٹ نے سٹیک کیا تھا اس کو وہ عدلیہ کیا اور ہم اس بہت بھی کہتے تھے کہ جسید کاضی فائزہ صاحب صرف اپنی لیگیسی کو بچانے کے لیے آج کیا ہوا بلوچسین بارکنس نے کیا انفعاد استعمال کی جسید کاضی فائزہ کے لیے اور میں یاسین عزا صاحب کے لیے بتا دوں جو فیڈرل کانسٹیلیشن کوٹ ہے اس کی عمر اٹھا سٹھ سال کے ہے یعنی وہ جسید کاضی فائزہ کے لیے کی جا رہی ہے اس کو اس کو فائزہ دینے کے لیے کی جا رہی ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ ہماری بار اس سوشن بارکنس سارے اس معاملے میں اٹھ کھڑی ہوئی ہیں یہ جو گراؤنڈ ریالیٹس کی بات کر رہے ہیں گراؤنڈ ریالیٹس پہ یہ چیزیں آویلبل آگئے آجے چونکہ یاسین صاحب اپنا ایک نوستر نظر ہے میں بست اپریشیٹ کروں گا چھے کے چھے میمورو گابر زبیری صاحب کو بھی کہ وہ کورٹ میں معاملہ لے کر گئے یہ ضروری ہے ہم خموش نہیں بیٹھ سکتے اب آجیں آرٹیکل تریس ریٹے آرٹیکل تریس ریٹے میں جو پاکستان مسلم کون کو کاف کیوں ریپریزنٹ کر رہا تھا اور وہ میرے ہی آرگومنٹ ہیں میں ایک چھوٹی سی بات بتا دوں ایک بیسک پرنسپل ہے ہم اسے کہتے ہیں کرمینل بریچ آف ٹراسٹ امانت میں خیانت کرنا اب جب امانت میں کو خیانت کرے آپ تو آپ کہیں گے کہ نہیں اس کا مزا لے لینے دو اس کو اس کا بینفیٹ اس کو لے لینے دو کیوں لینے دے بھی امانت کے خیانت میں معمولی صاحبی بہت اور یہی میں نے بیعث کی تھی لیکن اس کو اس طریقے سے بھی جا ستا ہے کہ آپ کے بنچز اگر ڈیفرنٹ بھی ہیں حکومت کے نئی ہیں اپوزیشن کے اور آپ کسی چیز سے اتفاق کرتے ہیں تو میں تو صرف اس پر ایک آرگومنٹ پیش کر رہی تو اس میں کیا خواہت ہے کہ اگر آپ اس حق میں ووٹ ڈالے لیکن اگر اس مصوید پہ ہم مزید بات کریں گے ایک بریک اپ مجھے کہا جا رہا ہے بریک کے بعد جب اب آئیں گے تو ایک تعداد بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے وہ کیا ہے معاملہ ایک بریک کے بعد Welcome back ناظرین فیصل وارڈا صاحب سے صحافی نے سوال کیا جو کاروائی ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے حکومت کو کہا کہ حکومت بہت incompetent and inefficient ہے لیکن بہرحال حکومت بہت سارے تیر ایک ساتھ چلانا چاہ رہی ہے جانگیر جدون صاحب اس میں ایک یہ بھی تیر شامل ہے مصفید میں ظاہرہ کہ ابھی سامنے تو آیا نہیں ہے جو چیزیں سامنے آئیں ہیں اس پر discussion کیا جا سکتی ہے اور قیاس بھی ہو سکتا ہے کہ military court میں اگر کسی کا case جاتا ہے تو اس کے خلاف اپیل کا حق بھی نہیں دیا جائے گا یہ بھی ایک شخص سامنے لے تو کیا کرنا کیا چاہ رہی ہے حکومت اس package کے ساتھ ایک طرف extension چاہ رہی ہے دوسری طرف کسی کو پکڑنا چاہ رہی ہے پکڑ کے رکھنا چاہ رہی ہے دیکھیں فیصل وارڈا صاحب کا تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کونسی party سے ہیں یا ان کو کس نے یہاں پہ induct کیا یا کس کی ترجمانی کر رہے ہیں دو تین چار سینٹر ایسے ہیں جن کا کچھ پتہ نہیں ہے کس party سے آئے ہیں اور اوکس کی ترجمانی کر رہے ہیں تو ایک تو ہماری جو parliament ہے یہ sovereign parliament نہیں ہے اس کی کوئی independence نہیں ہے پاکستان کے ادارے جو ہے مفلوج ہیں پاکستان کے اداروں کا control کسی اور کے پاس ہے تو جب اس طرح کے الات ہوں گے تو پھر آپ جو ہے government کو یا parliament کو الزام نہیں دے سکتے کیونکہ parliament دیکھیں نا اب دو بندے نکاب پہنچ جاتے ہیں تو parliamentarian کو اندر سے اٹھا کے باہر لے آتے ہیں آج دن تک نہ کوئی انکواری ہونی ہے نہ ان بندوں کو پکڑا جانا ہے پہلے اس طرح ہوا تھا کہ اندر جا کے کیمرے لگا دیئے سینٹر کے اندر کسی نے آج دن تک پتہ نہیں چلا تو ہمارے یہاں چیزیں جو ہیں وہ بڑی uncertain ہوتی ہیں اور نہیں پتہ چلتا ہے ان کا اور جو کرنے والے ہوتے ہیں ان کا سب کو پتہ بھی ہے لیکن ان کو آگے نہیں لے سکتے کیونکہ ان پہ کوئی قانون جو ہے apply نہیں ہوتا ان پہ government کوئی قانون apply کر سکتی ہے government ان کی متاج ہے تو ابھی اس طرح کی الہات اگر ہوں گے تو یہاں پہ آپ پھر کیا آئینی ترمیم اور کیا قانون سازی اور کیا کرنے کی آپ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح ہوگا یہ اس طرح ہوگا اصل بات یہ ہے کہ اگر intention ٹھیک ہو تو parliament دیکھیں خود مختیار ہو تو وہ اپنے طور پہ سفدہ جو ہے جو amended draft ہے وہ government کے پاس آئی نہیں ہے اس سے بڑی مطلب ہے ایک اس سے بڑی کیا نائل ہی ہو سکتی ہے بدنامی ہو سکتی ہے government کی پہر آپ amendment کر رہے ہو کس منسٹری کے اندر یہ drop بنایا ہے کہاں سے یہ شروع ہوا ہے کہاں پہ ختم ہوا ہے کون سے bill میں آپ نے کس سے input لی ہے لیکن وہ تو پیش کرنے کا کہہ رہے ہیں وہ تو وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس موجود ہے ہم ذائرہ ہے کہ discuss کریں گے فلور پہ نہیں discuss دیکھیں نا یہ اگر آپ reform جانا چاہتے ہیں نا کوئی بھی قانون بنایا جاتا ہے یا آئین میں ترمیم کی آتی تو وہ public interest میں کی جاتی ہے beneficial لوگوں کو میں نے کہا ہے social contact between the state and the paper people of Pakistan اگر ہمارے کوئی فائدہ کی بات کی آتی ہے تو ہمیں پھر ہم سے کیوں چھپایا جا رہا ہے اگر دیکھیں نا آپ نے ایک آئینی یہ بھی میں سوال کرنا چاہوں گی کہ قاضی فائدیسہ کے لیے ہی کیوں یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے کہ واقعی قاضی فائدیسہ کے لیے کی جا رہا ہے کسی اور کے لیے کی جا رہا ہے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جا رہا ہے کہ پہلے ایوان میں ہم ڈسکس کریں گے وہاں پیش کیا جائے گا پھر کمیٹی پر ڈسکس کیا جائے گا اس کے بعد چیزیں کھلتی ہیں کہ گورنمنٹ جو بھی آتی ہے جب گورنمنٹ کے خلاف کوئی بھی میرٹ اوالا جائے کسی بھی پارٹی گورنمنٹ وہ اس کو اکسپٹی نہیں کرتے اس جائج کو انہی چیف جسس کو پی ٹی آئے والے انہوں نے بھی گالیاں نکالی ہیں اسلام آئی کورٹ کی جب کوئی گورنمنٹ میرٹ پر ڈسین اکسپٹی نہیں کرتی تو اس کا پھر وہ جائج پر کیا قصور ہے آج جائج آپ کے فیصلے دے رہے ہیں کل جائج آپ کے حق میں کتنے آپ ریلیف جو ہے انہی کورٹن سے پی ٹی آئی کو مل رہے ہیں اگر میرٹ پر ہم کہتے ہیں ان کو ریلیف بنگتا ہے ان کو دیرہ چاہیے اور ان کو دوسری لوگ جو پارٹی ہے گورنمنٹ ہے اس کو اکسپٹ کرنا چاہیے بھائی آپ غلط کیس کیوں بناتے ہیں اگر آپ کو پتا ہے کہ غلط کیس ہے ملٹری کورٹ والے پوائنٹ پر آپ کا کیا موقف ہے جی ملٹری ٹرائل والے پر آپ کا کیا موقف ہے اگر یہ مصویدے میں یہ بھی شک شامل ملٹری ٹرائل جو ہے وہ نہیں ہو سکتا لیکن پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ٹونٹی نائن سیویلین کا ملٹری ٹرائل ہوا ہے میں یہ یاسین ازاد صاحب سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں یاسین ازاد صاحب مجھے بتائیے گا کہ کوٹ نے بھی یہ پوچھا ہے کہ مجھے پہلی یہ کلیر کر کے بتائیں کہ کیا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے سیویلین کا یا نہیں ہو سکتا ہے اگین میں آپ سے یہ سوال رکھ رہی ہوں مجھے بتائیں کہ کیا حکومت اگر یہ کر لیتی ہے میں یہ مان لیتی ہوں کہ ملانا فضل احمان صاحب مان گئے حکومت نے چھبیس وی ترمیم ہو جائے گی آئینی یہ بھی کر لی is there any going back میڈم جانتا کہ ملٹری ٹرائل کا معاملہ ہے Honorable Supreme Court نے stay دیا کہ آپ ملٹری ٹرائل کے تار پروسیڈنگ تو کر سکتے ہیں لیکن ڈیجمنٹ نہیں دے سکتے وہ معاملہ Supreme Court کا ہے پھر جا کے Supreme Court سے stay کو ختم کرا دیں تو ابھی تک بعض لوگوں جن کے کیس پروسیڈ ہوئے ہیں ان کو ملٹری ٹرائل نے سزا دی ان کے متعلق کم نے آواز بلانج نہیں کی لیکن جب کسی انڈویجن کی بات آ جائے تو ہم اس بات کے چمپئن بن جاتے ہیں کہ یہ یوں نہیں یوں ہونا چاہیے لیکن اس سے پہلے جن لوگوں کو ملٹری ٹرائل سزا دے رہی ہے ان کے متعلق آپ کیا خیال ہے اور ہم کتنی آواز اٹھا رہے ہیں یہ پوری امنداری سے ہمیں ریکھنا پڑے گا نمبر ٹو کیا اس سے پہلے ماضی میں ملٹری ٹرائل کے اندر کیس نہیں چلائے گے لوگوں کو سزائیں نہیں دی گئے دیئے دیس طرح میرے دوستوں نے کہا ہمارے ملک کے جو بار بار ہم اسٹیبلشمنٹ کا نام لیتے ہیں میں اسٹیبلشمنٹ کو آئینی ادارہ نہیں کہتا اس کو کونی ادارہ کہتا ہوں کیونکہ ان کا چیف آف آرنس صاحب بھی گریڈ بائیس کا فیسر ہے اور جو ہمارے ڈیفنس ایٹی ہے ان کی کنٹرول میں آتا ہے آئینی ادارہ بڑی نزدی قبلیہ ہے پارلیمنٹ ہے الیکشن کمیشن پاکستان کا ادارہ ہے یا ہمارے ایگزیکٹیف جو ہے وہ ہے اب جب بھی کوئی بات آ جاتی ہے تو ہم گم پھر کے اسٹیبلشمنٹ پہ چلے جاتے ہیں لیکن جب ہم ہکمت میں ہوتے ہیں تو اسی اسٹیبلشمنٹ کی ایک گیت بھی گاتے ہیں ان کی تعریفیں بھی کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ ہکمت میں مسلم جس طرح عظر صدیق صاحب ابھی کہہ رہے تھے مان لیا کہ اسٹیبلشمنٹ غلط کام کرتی ہے تو آپ کے ساتھ جو پیٹی آئی کا ساڑھے تین یا چار سال کا دور تھا اس میں تو عمران خان صاحب نے چوبیس گھنٹے یہ ریٹ لگا رکھی کہ باج باج جیسا اور فیض آمید جیسا ابھی میں نے آج دن پر دیکھا لیں جمہوری پسند لوگ ہیں اور یہ ہر معاملے میں مری مدد کر رہے ہیں یہی جو لے شاید آج کل کی حکمت بور رہی ہے تو بات امانداری کی بات کرنی پڑی ان لوگوں کو دعوت تان دیتا ہے ہمارے پلٹی کی دیوڑان دیتے ہیں رومی ہوئی دیتے ہیں اس میں ایک پاٹی پر ہمیں دعوت تان دیتے ہیں اگر آپ ان کو دعوت دیتے ہیں نمبر ٹو یہ اللیگیشن لگانا ہے کہ یہ جو مسددہ ہے یہ کہیں ہر سے تیار ہو کے آیا ہے تو وہاں پر اتنے لیگل ایکسپرڈ نہیں بیٹھے ہوتے لیگل ایکسپرڈ تو آٹھ لہی کے ہیں جو بیٹھتے ہیں اور درافٹنگ کرتے ہیں جب کوئی مسردہ کیار ہو جاتا ہے پارلیمنٹ کے اندر ٹیبل کرنی کی بات آتی ہے تو کانونی اعتبار سے وہ مسردہ جب ٹیبل ہو جائے گا تو گورنمنٹ کی طرف سے جب ایک پرائیوٹ بل اس کی احسیت الگ ہے وہ گورنمنٹ امیڈمنٹ میں آ رہی ہے جب گورنمنٹ امیڈمنٹ کی طرف آ رہی ہے تو گورنمنٹ کا یہ فرض بنتا ہے کہ جس موڈ کو لے کے وہ پارلیمنٹ کے اندر جا رہے ہیں آئین کے اندر جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کریں گے تو تر جا کے ٹیبل کریں گے اگر آج ہکمت کو یہ پتا چل گئے کہ جو امنمنٹ وہ کر رہے ہیں اس میں ٹو تھرڈ مجاریٹی ان کو نہیں ہو رہی تو ابھی آج آپ کو پتا ہے کہ کونی سمجھے کا اور سینٹ کا چھیل ہو گئے یار مینہ مدد کے لیے آپ نے ملت بھی کر دیئے لیکن گورنمنٹ اپنے پر بھار دور کر رہی ہے اب پارلیمنٹ کے دو لوگ بھی ہیں وہ کسی بھی جماعت سے ہوں جب وہ ایلٹ ہو کے پانچ سال کے لیے پارلیمنٹ کے اندر چلے گے کل اگر حکمت اس پوزیشن میں آ جاتی ہے کہ تو دو سو چو بیس کونی اسمبلی میں اور سینٹ کے اندر اپنی تعداد پوری کر لیتے ہیں اور وہ ٹیبل کر لیتے ہیں تو اس کو اپروو کر لیتے ہیں اس کے پہلے کیا ایٹین امیڈمنٹ نہیں آئی اسی کی تو حکومت تکو دو کر رہی ہے کیونکہ جتنا کانفیڈنس حکومتی نمائندوں کے پاس تھا کہ جناب نمبر بھی پورے ہیں مساویدہ بھی تیار ہے اور یہ آئی ترمیم اور وہ آئی ترمیم لیکن پھر ہم نے دیکھا آزا صدیق صاحب لیکن مائی جنرین کوسٹن ہے کہ ساری گیم مولانا فضل رحمان صاحب پہ آ کر رو گئی ہے ایسے لگتا ہے کہ سب چیزیں ٹھہر چکی ہوئی ہیں اب ان کے موں کی طرف دیکھا جا رہا ہے بلاول صاحب نے بھی جا رہا ہے کہ ملاقات کیے دوبارہ کنونس کرنے کی کوشش کی ہوگی پی ٹی آئے والے بھی کر رہے ہیں مولانا صاحب کو کنونس کر پائیں گے اور اگر کر لیا تو کن شرائط پہ کیا جائے گا اور اگر نہیں کیا تو اسے ہم جیت سمجھیں اپوزیشن کی دیکھیں پہلی بات میں میں صرف ایک بات یاسین صاحب میرے پڑے ہیں میرا یاسین صاحب سے بہت تعلق ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے دور میں غلط ہوا تو اب اس غلط کو جائز کہہ دیں تو غلط نہیں نہیں ہو سکتا اکسان تحریک انصاف نے یہ اچھی بات ہے کہ آپ آن ریکڈ مان رہے ہیں آن سکرین مان رہے ہیں بلکل بلکل تو یہ نہیں سپورٹ کرنا ہے اور یاسین عزاز صاحب کو یہ سپورٹ نہیں کرنا چاہیے بات بڑی سیڈی سی ہے ہم کیا کرتے رہے ہیں ہم کوئی اس طرح کی آئینی طرح میم کرتے رہے ہیں اٹھائیس سالوں میں جب یہ ظلم ہوا ہے ہم کو یہ کرتے رہے ہیں اور وہ ہی جس کے بارے میں جنرل فیض امیز یا جنرل باجوہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ میں نے نہیں کہا ہم اگر اگس 2018 میں آئے تھے اپریل 2019 میں جنرل فیض کا رابطہ ہو گیا تھا اور ابنواز شیف کو دیکھا ڈیل کر کے پاہ چلا گیا یعنی اپریل 2019 بھئی ہم تو بھئی پچھلے دھائیس سال سے بھگت رہے ہیں ہم نے کوئی ڈیل نہیں کی ہے ہاں انہوں نے ڈیل کی ہے اور یہ ادھرار ہے یعنی جو اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ پکڑ کے پیدا ہی جنرل پرویز جنرل زیاؤلہ کی گود میں ہوا وہ ہمیں سکھائے گا سر مجھے بتائیں اس موضع میں کون نہیں ہوا کون سا لیڈر مجھے ایک نام لے کے بتا دے کہ کوئی جماعت جو آپ الزام لگا رہے ہیں وہاں سے نہ نکلی ہو ہمارا یہ موضوع نہیں ہے آج کا میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں مولانا فضل ایمان صاحب کا سکانس میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں دیکھیں میں ایک بات کر دوں آپ کے سامنے مولانا فضل ایمان بہت انٹیلیجنٹ لی ایک زیرق سیاست دار کی طرح یعنی مجھے پتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں چلتے لیکن ایک زیرق سیاست دار لنگا کر دیا انہوں نے ان سب کو باقی تو ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے نا دیکھیں میں whatever it is لیکن میں اس کی وجہ کیا ہے کہ مجھے پتا تھا جمعیت علماء اسلام میں میں کمران مرزا صاحب ان کے دوست بھی یا میرے بھی دوست ہیں اور انہوں نے بڑا زبرزر رول پلیک کیا انہوں نے کہا ایسے نہیں ہوگا غفور حیدری صاحب نے کہا ایسے نہیں ہوگا یہ پہلے دکھانے تو صحیح ہے کیا بہت وہ ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑے وہ اس کی سیاسی جماعت میں کتنے لوگ ہیں اور نہ مولانا فضل الرحمان نے ان کی باتوں کے اہمیت دی اور یہاں یہاں دازہ لگائیں کہ کاف لیک والے چپ کر کے بیٹھ گئے میں یہی تو بجھ رہی ہوں کہ سپریم کورٹ کے باہر لوگوں کا جمع غفیر اکٹھا کرنے والے مولانا فضل الرحمان آج اس پر اتنے خاموش کیوں ہیں کیا بھاوتاؤں کا مسئلہ ہے کچھ ملنی رہا ان کے مطابق کیا ان تو لگ رہا ہے کہ یہ غلط کرنے جا رہی ہے چلے میں بتا دے تو چلے میں دیکھیں ان کا ایک بڑا واضح سٹینس تھا کہ وہ عمر بڑھانے کے شگنی سے اور جسید قاضی فائزی صاحب جنہوں نے مبارک ثانی کیس کے حوالے سے کانٹروورشل ڈیسیجن دیا ہے آج تک تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہے سیکنڈ ریویو آ جائے اور سیکنڈ ریویو آ رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں سارا کچھ ہی یہ ایسی بات نہیں ہے اور یہ میں بتا دوں آپ کو اب یہ بھول جائیں کوئی آنی ترمیم نہیں ہونے یہ نہیں ہے جیسے قاضی فائزی صاحب اپنا ریٹائرمٹ کی تیاری کریں چھپ کر کے آج کل فیر ویل وغیرہ لیں اور جوائے کریں چل ہو کے بیٹھیں یہ نہ کریں کہ جو بیٹھ کر یعنی ہر چیزوں کو مینور یا یہ تو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں ٹو تھرڈ مجورٹی کی بات ہے اور اگر حکومت وہ لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے حسدیق صاحب اور یہ تکیم ہو جاتی ہے اگر 224 ووٹ چاہیے ہیں اگر آ بھی جائیں تو چار ووٹ اور چاہیے ہیں اپنا قومی سیملی کے اندر سینڈر کے اندر چھے ووٹ چاہیے ہیں تو وہ کہاں سے لے رہے ہیں اگر مولانا فضل الرمان آ بھی جاتے ہیں تو ہمارے توڑ نہیں ریاست وطیانہ کا ریاست وطیانہ ملک میں ہی نہیں ہے مبارک زیب کا اس نے صحافہ کر کہہ دیا ایک برگیڑی رہے سلم گم رہی ہے نا جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے باقی جتنے بندے یعنی آپ دادا لگائیں یہاں اگواب رائے ترمیم ہو رہا تھا ہمارے ایم این اے جو ہے نا جلسے کے بعد اٹھا لیے گے اور اسیملی کے اندر سے اٹھا کر لے کر گئے اور جو جاسین بھائی کہہ رہے ہیں نا وہ اور کیا ہوتی ہے اسٹیبیشمنٹ یعنی اور کیا ہے آپ کے پارلیمنٹ کی بہتوکی نہیں کر دی چلے مجھے آپ کی بات سے یہ اندالہ ہوا ہے کہ it's not it's actually front پہ تو لگ رہا ہے کہ it's supreme court versus parliament but it's not actually supreme court versus parliament it's supreme court versus نہیں نہیں ایک اور سنیے گا ہاں ایک اور بات سنیے گا پوری دنیا اٹھارویں ترمیم ہے نا اٹھارویں ترمیم پہ کتنی ڈیلیبریشن ہوئی ایک سال لگا لوگ بیٹھے ڈسکشن ہوئی آپ نے اس مساہ کے جمہوریت کو روند کے رکھ دیا اچھا اس میں میں جاؤں گے میں یہ پیپلز پارٹی کا بھی محقف جو ہے میں چاہ رہی ہوں کہ اس میں میں پوچھ لوں بریک سے جب واپس آتے ہیں تو میرے تینوں محقف مہمان ہیں ریسپیکٹیبل لوگ ہیں ان سے جانیں گے کہ اس میں جو ترمیم کرنے جاری ہے حکومت بالخصوص پیپلز پارٹی کا جو رول ہے وہ بڑا واضح آئے تیہتر کے آئین کے حوالے سے اور اگر پیپلز پارٹی یہ کام کرتی کیونکہ بلاور بوٹو زدائے صاحب بہت زدہ ایفرٹس پت کر رہے ہیں تو کیا سٹانس ہے پیپلز پارٹی کا اور کیا ایمیج بلڈ ہوگا اس کے بعد اور اگر یہ ترمیم ہو جاتی ہے تو جو عدلیہ کا وقار ہے اس میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ہمارے ساتھ جو قانونی مہاریم کا پینل ہے وہ موجود ہے جانگی جدون صاحب آپ مجھے بتائیے گا جہاد کیس کے بعد جو سینئر موسٹ جج ہوگا وہ سپریم کورٹ کا جو باگ دوڑ ہے چیف جسٹس کی سیٹ کی وہ سنبھالے گا 1996 میں یہ تیہ کر دیا گیا تھا اور یہ کریٹ بھی پیپلز پارٹی کو جاتا ہے اب جو پیپلز پارٹی کر رہی ہے یہ اس کا کریٹ یا ڈسکریڈٹ یہ کس کو جائے گا یہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میرے اندازہ ہے کہ یہ جو آنی ترمیم پرپوسٹ ہے یہ نہیں ہوں گی کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے جو مرضی اکار لیں اس کی بنیادی وجہ ہے کہ آپ انٹینشن دیکھیں کہ اس کی ٹائمنگ دیکھیں انٹینشن دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے اگر آپ ریفارمز کر جاتے ہیں اس میں کتری اکار ہے اب دیکھیں نا جب پبلک سکول پہ عمل ہے وہ پشاور کے اندر ملٹری کورٹس ہو کوئی پارٹی نہیں مان رہی تھی لیکن تمام پارٹی انبورڈ کر کے وہ بیٹھیں انہوں نے اپنا مسئلہ ڈسکس کیا کہ یہ والا پرابلم ہے اس سے دشتگردی بڑھ رہی ہے دشتگردی کا کلک امہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ملٹری کورٹس کی پارلیمنٹ سے منظور ہی لیے نیشنل انٹریس کے اندر پبلک انٹریس کے اندر یہ ہوتا ہے نا کہ آپ دیکھیں ایک آئینی ترمیم کے ذریعے آپ سوشل کانٹیکٹ آپ نے امنٹ کر دیا تو جن لوگوں کو اتراز تھا ان کا اتراز بھی دور ہوئے کہ انہوں نے کہا جی پورے ملک کی بقا کا مسئلہ ہے نیشنل انٹریس ہے تو اس پر تمام نے کہا جی سن سیٹ کلاس ڈال کے دو سال کے لیے آپ ملٹری کورٹ اسٹیبیش کر سکتے ہیں یہ تو نہیں یہ رات کے اندرے میں اجلاس 6 بجے ہو رہا ہے اجلاس 8 بجے ہو رہا ہے اجلاس 12 بجے ہو رہا ہے ہو سکتا ہے یہ تو رات کو یہ ایسا حملہ نہیں ہوا کہ وہ لائٹنگ آف کار رہے تھے جی پارلیمنٹ نے یہ ترمیم پاس کر لیں تو کیا کر لیتے لوگ یہ تو بڑی بچت ہو گئی ہے اللہ کا فضل ہے کہ یہ بچ گئے لوگ لیکن ابھی بھی ان کے پاس پیس تو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں عرفان صدیقی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم اس پہ مہینے کے انڈ پہ شاید یہ دوبارہ بھی اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں ٹائم تو ہے ابھی 25 اکتوبر میں رات کے ہی بات کیا مجھے تو نہیں لگ رہا کہ یہ آپ دیکھیں اگلے دو تین دنوں میں کوئی مزید ڈیولیپمنٹ ہو جائے پاکستان کے تو بھی یہ ترمیم جو ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ پاس ہو جائیں گی دوبارہ پارلیمنٹ سے اگر ہونا ہوتا تو کل رات ہی ہو جاتی انہیں نے فل زور لگایا ہے کہ کسی نے کسی صورت میں منتیں ترلے ہر قسم کا عربہ استعمال کی ہے کہ آج کسی صورت میں بغیر جو ہے وہ منٹیٹ ڈرافٹ کسی کو بتائے ہوئے اس پہ سٹیمپ ہو جائے لیکن نہیں ہو سکا اور شکر ہے کہ رات کو وہ لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے نیشنل اسمبلی میں تو کدھر وہ لوڈ شیڈنگ کے دوران جو ہے وہ پارلیمنٹ نے پاس نہیں کر دیا ورنہ یہ تمام جتنے پچیس کروڑ عوام ہیں اس کے لئے بہت بڑی مسئبت بن جاتی پاکستان کے اندر تو کونی آبین ہم نے دیکھا ہے ادھر رہے گے گینٹے میں چھے چھے قانون بھی پاس ہوتے رہے ہیں حالدو وہ پی ٹی آئی کے دور میں ہوتے رہے ہیں ہر کارمنٹ نے اپنا زور کسی نے کسی طرح لگایا ہے کہ کچھ نہ کچھ کریں اب دیکھیں اگر یہ ہو جاتا ہے کس کو فائدہ کس کو نقصان میں یاسین آزاد صاحب کو involve کرلوں پھر جانگیر زدن صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں یاسین آزاد صاحب یہ اگر ایک بات مکمل کانوں یہ اگر amendment ہو بھی جاتی ہے تو یہ definitely سپریم کوڈ میں چیلنج ہو جائے گی اور یہ set aside ہو جائے گی یہ amendment sustain نہیں کر سکتی آپ کہہ رہے گی اگر یہ قابل قبول پارلیمنٹ میں ہو بھی جاتی ہے تو سپریم کوڈ ابھی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اس پہ action لے سکتی ہے لیکن یاسین آزاد صاحب آپ کا اس پہ کیا موقف ہے آئین کے اندر جو تعدیلی کا ترکاکار ہے اگر اس کو کوئی challenge کرتا ہے تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ آئینی amendment جو آئی ہے اس میں کسی آدمی کا بجادی آپ تو نہیں مارا گیا پورے کانون سازی کبھی بھی set aside یہ ترکاکار میں اس سے agree نہیں کرتا بلکل ہی دوسرا یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا فرض کیا کہ کل two third majority گورنمنٹ کو مل جاتی ہے تو کانون سازی میں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا میں اس کی ایک مثال اس طرح سے دیتا ہوں کہ judicial commission آپ آرستان ہے جو ججز کی اپائنمنٹ کرتا ہے ٹھیک ہے مہمڈم پہلے judicial commission میں میں چار سال میمبر رہا ہوں جو اپائنمنٹ کرتے تھے جب وہ معاملہ پارلیمنی کمیٹی میں جاتا تھا تو انیبل سپریم پور نے ایک جائجمنٹ دے دیا جس میں پارلیمنی کمیٹی کی کانونی احسیت کو بلکل ختم کر دیا گیا بعض اوقات پارلیمنی کمیٹی نے وہ معاملہ واپس اب کیس کو واپس ویجا میں ہم نے کہا دی ہم پارلیمنی کمیٹی کو نہیں مانتے اور ہم نے اٹھا گیا جو جز کی اپائن کر کے فائنل نوٹیبکیشن کرا دیا تو جوڈیشل کمیشن میں آپ جو تبدیلی آرہی ہے جوڈیشل کمیشن آپ پاکستان اور پارلیمنی کمیٹی دونوں ججیز کی اپائنمنٹ میں ایک حصہ ہوں گے ہر اپائنمنٹ کو آپ اس طرح سے ریجیٹ نہیں کر سکتے اگر کوئی چیز بہتری کی طرف جا رہی ہے کیونکہ میں نے چار سال میں دیکھا کہ جوڈیشل کمیشن میں جو اپائنمنٹ ہوتی تھی اس میں پارلیمنی کمیٹی کوئی کانونی اسیت نہیں چھوڑی تھی سکریم کورڈ نے اور اس کا ریزرٹ کیا نکلتا تھا جو اپائنمنٹ جیز کی ہوتی تھی میرے نزدیک میرے پر پارلیمنٹ لے کے جا رہی ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا نمبر وان نمبر ٹو چانتا کہ ایج کا تلک ہے میرے اپنے معلومات کے مطابق بھاسرٹ کا مامرہ تھا 68 کا شاید وہ چپٹر کلوز کر دیا گیا چپٹر کلوز کر دیا گیا اچھا اپنا amendment کا حصہ نہیں رہا اچھا وہ عمیت کر دیا amendment سے بھاسر اچھا 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 دوران کہ مشرف نے بھی یہ کوشش کی تھی اچھا بڑھانے کی لیکن وہ نہیں بڑھا سکے تھے اور مولانا فضل ورمان کا بھی اچھا 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 جو میرے حساب سے تقریباً اس وقت ختم ہو چکا اب میڈم آپ کے مجھے بتا دیں کہ اس وقت سندھ آئی کوڈ میں 12 شیٹے خالی ہیں رائیٹ پر لہر آئی کوڈ میں عزر صدیق صاحب بیتھے 13 14 شیٹے خالی ہیں جن کی اپوائنمنٹ اب تب نہیں ہو رہی ہے اب یہ اپوائنمنٹ اگر ملکل یہ سیٹس بھی خالی ہیں اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے کیسے ہیں مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ لاکھوں کی دادات میں کیسے پینڈنگ ہیں اور ہر پولٹیکل کیس کو اوپر کر دیا جاتا ہے یہ ایک شکوا ہے اور ہر عام بندے کا کیس ہے اس پہ سمات پہ سمات ہوتی رہتی لیکن آزر صدیق صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ اگر ہو جاتا ہے جو گورنمنٹ چاہ رہی ہے تو اس سے عدلیہ کا وقار بلند ہوگا مزید اور اس کے اوپر وقلہ برادری کا کیا ریاکشن ہونا چاہیے یا ہے دیکھیں پہلی تو بات میں بڑی کلیریٹی کے ساتھ بتا دوں یہ عدلیہ کی تبایی برپادی کر دی یعنی یاسین صاحب نے شاید پڑھا نہیں ہے میرے سامنے یہ 29 پیج ہیں اور چوبن سیکشن ہیں جو کسی ایک شک سے بھی متفق نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے یہ پرسن سپیسیفک ہے جیسے بچانے کے لیے 68 سال کی ایج کی کر رہا جاتی خود کہہ رہے ہیں لیکن میں آپ پتا تا 19 بھی ترمیم ہے جس میں 68 سال ایج کی جائے گی اور یہ سپریم کورٹ سے نکال خاص کورٹ بنائی جائے جو پک اینڈ چوز کریں گے اور ججز کی اپوائیٹمنٹ سارے یاد ہوگا تو چیلنج ہوئی تھی اور اس وقت یہ تھا کہ پارلیم نے کمیٹی کا اپنا آرہ تھا کہ ان کے پاس جا رہی تھی پھر اسی پارلیم نے ترمیم کی یہ ریکارڈ پر بتا رہا ہوں یہ یاسی نزازوں کو بتا نہیں لیکن بتاتا جان ان کے آپ کو اپنا فورسی غیاب سلام بات ہائی کور کے ججز جو ٹرانسور کرنا چاہتے ہوں بھولے نہیں ہمارے یاسی صاحب نے بھولنا چاہیے تھا کہ وہ کام کر رہے ہیں بنیادیوں کو تحفظ رام کر رہے ہیں ان کو اٹھا گئے دردر پھینک دیں گے پھر آٹی سترہ گئے ترمیم کر رہے ہیں کیا آپ پابندی لگانے کے لیے وہ پہلے سپریم کور نے دیکھ رہا تھا آپ دادہ تو لگائے میں چاہوں گی کہ جانگی جدون صاحب سے بھی ان کا پوائنٹ آف یو لے لوں یہ تباہی ہے عدلیہ کی انصاف کی ان کے وقار کی یا پھر اس میں ترقی ہے بلندی ہے دیکھیں اگر ترقی اور پبلک انٹریسٹ میں لیجسلیشن ہوتی تو لوگوں کو پتا ہوتا اس کا ڈراف شیئر ہوتا اس پہ کوئی سیمینار ہوتا کوئی سمپوزیوم ہوتا کوئی سٹیک اولڈر سے صلاح مشورہ ہوتا تو جو چیزیں ہیں نا آپ جو منڈی ڈراف ہے وہ آخری لمحے تک آپ شیئر نہیں کر رہے تو یہ شبات پتہ کرنے والی بات ہیں اب اس سپریم کورٹ کے اندر ایج نہیں بڑھا رہے آپ اس میں سکسٹی ایٹ کر رہے تو اس کیا ریزن کیا بنتی ہے کیوں ایج بڑی کر رہے ہیں اس طرح دیکھیں اگر آپ یہ کام آپ نہیں کر رہے تو یہ آپ کی بدنیتی پہ مبنی چیز ہو جانگی جدون محمد عزد صدیق صاحب آپ پہ بہت شکریہ اور یاسی نزاد صاحب بہت شکریہ فور جائنگ اس اور جس تنی جلدی میں حکومت نے سب چیز کمبائل کرنے کی کوشش کی تی